نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواکتہ رنگ کے ایڈوکیشن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سیٹ ایٹ 2018 کے اگزام سلیپس اور پیٹرن کے بارے میں اگر آپ سیٹ ایٹ 2018 کا اگزام دینا چاہتے ہو تو یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے سیٹ ایٹ 2018 کے اگزام سلیپس اور پیٹرن کے بارے میں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے ساتھ نہیں جڑے تو نیسے ریڈ کالر کا بٹن ہے اس پر کلی کر کے آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پیپر ون کے بارے میں پیپر ون میں جو چائلڈ ویلمنٹ کے آئیں گے تیس کوسن چائلڈ ویلمنٹ کے آئیں گے تیس کوسن اور تیس مارکس کے ہوں گے یہ پیپر ون کی بات ہو رہی ہے اس میں تو تیس کوسن آئیں گے چائلڈ ویلمنٹ کے اور تیس مارکس ہوں گے نیسٹ ہے میت تو میت کی آئیں گے آپ کے تیس کوسن اور تیس مارکس کے ہوں گے اور یہ میت ہوگا آپ کا سیکنڈ کلاس سے لے کر ایٹھ کلاس تک کا جہاں آپ اس کو نائنٹ اور ٹینتھ کا بھی میت اس میں پڑھ سکتے ہو سیکنڈ سے لے کر 8 تک کے اس میں question آئیں گے اور national language 1 سے 30 question آئیں گے 30 marks کیوں گے اور language 2 سے 30 question آئیں گے 30 marks کیوں گے آپ کو پتی ہو ہوا کی language 1 میں انگلیس ہوتا ہے اور اس میں optional ہوتا ہے language 2 میں national environment studies EBS اس کے 30 question آئیں گے اور 30 marks کیوں گے اور total date so question آئیں گے total 150 question آئیں گے جس کے لئے آپ کو 150 marks دیے دائیں گے اور جو time duration ہوگا paper 1 کا جو time سمیہ ہوگا paper 1 کا وہ ہوگا 2 گھنٹے 30 minute total date so marks کا paper ہے 104 marks کا exam ہوگا national paper second دیکھئے paper second ہوتا ہے 6 تھے لے کر 8th class تک کے teaser کے لئے تو اس میں child development آئے گی 30 marks کی اور 30 question ہوں گے 30 marks کی child development آئے گی language 1 ہوگی اس میں آپ کی 30 question ہوں گے اور 30 marks کی ہوگی اور language 2 ہوگی جو آپ کی 30 question ہوں گے 30 marks کی ہوگی اور optional ہوتا ہے جیسے science اور math کا combination ہوتا ہے اور social studies کا combination ہوتا ہے تو وہ آئیں گے 60 question جس میں آپ کا combination ہوگا تو اس subject relevant question آئیں گے subject related question آئیں گے 60 اور 60 marks کی ہوگی total یہ ہوگی آپ کا 150 marks کا exam اور اس کے لئے بھی جو آپ کا time duration ہوگا وہ ہوگا 2 گھنٹے 30 منٹ اگر آپ کا بھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو ہمیں comment section میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں اپنا ڈاؤٹ آپ کو اس کا جلدی ہی تر مل جائے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ہے ویڈیو پسند آئے تو اسے like ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب سینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیزی تاکہ آپ کو ہماری اگلی ویڈیو کا notification سمیں سمیں پر ملتا رہے دنیا واد دوستو